نمسکار دوستو اوسین نیٹورک میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں احمکار چودری شری نگر میں پچھلے 48 گھنٹے میں دوسری آتنک وادی واردات ہوئی ہے اور یہ واردات تو سی سی ٹی وی فٹیز صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ ایک آتنک وادی اپنے وستروں میں ایک سنتالیس چھپا کر کے آتا ہے اور سرکشہ کرمیوں کے اوپر پیچھے سے گولیاں داک کر کے بھاگ جاتا ہے اسے آپ قائرانہ حرکت ہی کہیں گے کہ اس طریقے سے پیچھے سے سرکشہ کرمیوں پر وار کیا جائے لیکن اس کا مقصد ایکچول میں کیا ہے اور کون سی طاقتیں ہیں جو گھاٹی میں اس طرح کی بد امنی پھیلائے رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں اور جس طریقے سے تین اس طرح کے چناہ ہوئے ہیں شانتی قائم ہو رہی ہے اس سے کہیں جو ویدیشی طاقتیں ہیں وہ بوخلا تو نہیں گئی ہیں اسی سب پر چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ جانے مانے رکشہ وشش شگ ٹیرٹوریل آرمی کے پورو چیف اور ید سیوہ میڈل سے علنکرت میجر جنرل اے کے سیواز صاحب جڑے ہوئے ہیں سیواز صاحب آپ کا بہت سواگت ہے مربانی چودے شام سیواز صاحب اٹھالیس گھنٹے میں شری نگر میں دوسری آتنکوادی واردات اور ہم نے اپنے دو سرکشہ کرمیوں کو کھو دیا اسے آپ کس طریقے سے لے رہے ہیں کیونکہ یہ واردات ایسے سمیہ ہوئی ہیں جب بائیس دیشوں کے راج نیک دو دن کے شری نگر اور جمہ پشمیر کے دورے سے واپس دلی لوٹے ہیں بھارت سرکار کا یہ مقصد ہے کہ جو الگ الگ دیشوں کے راج نیک ہے ان کو وہاں کے حالات دکھائے جائیں کہ کس طریقے سے پورا جمہ کشمیر آمن کے راستے پر پھر سے لوٹ آیا ہے لیکن ٹھیک اسی سمیہ اس طرح کی حرکتیں یہ کیا انگیت کرتی ہیں بلکہ چودی صاحب دیکھو ایسے سمجھنا پڑے گا جب سے آٹیکہ تھری سیون جیرو اور تھرٹی فائی پانچ اگست دو جار انیس سے اس کے بعد سیچویشن دھیرے دھیرے بالکل نارمل ہوتی جائے اور کہیں پاکستان سوتا تھا کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے کون خرابا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوا اور لوگوں کو سمجھ آگئی ہے دھیرے دھیرے کہ یہ جو بھی کاروائی ہوئی ہے وہ فادے کے لیے ہوئی ہے کیونکہ ابھی ڈیموکرسی گراس روٹ لیول پہ آگئی ہے پہلے پنچائت الیکشن ہوئی پھر اربن بورڈی کے الیکشن ہوئی پھر ڈیسٹک دولپنٹ کانسل کے ہوئے اور ابھی جو ہے گراس روٹ لیول پہ ڈیموکرسی چلی گئی ہے اور آج کل ڈی سی آپ کے گاؤں میں جاتا ہے اور ٹوریزم بہت اچھا بڑھ گیا ہے اور کئی نہ کئی ریڈیکلائیزیشن جو چل رہی تھی ساؤت کشمیر میں اس میں بھی کافی فرق آیا ہے اور ایسے میں جو ابھی پورا کا پورا جو یونین ٹیریٹری ہے جس پرکار سے دو یونین ٹیریٹری بن گئی تھی جمہون کشبی اور لداکی دونوں میں بہت زیادہ ابھی ڈیویلپنٹ چل لی ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری بھی آ رہی ہے ٹوریزم بہت تیوروں سے چل رہا ہے ایسے میں اب پاکستان سمجھ رہا ہے کہ اس کا گیم بلکل ختم ہو گیا اور ایسے میں کیا ہوا ہے کہ جو اول آؤٹ آپریسن سیکیورٹی فورس نے کیا تھا وہ بھی کسی حد تک بہت ہی سکسس فول ہے ڈائیسو سے قریب آتنگ وادی مارڈی ہیں پچھلے بارہ سے چودہ بندے میں اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی ہے کہ جو آپ کے البدر جو ابھی گروپ انہوں نے اٹھایا ہے اس کو بھی آپ نے لیڈرشپ کو ختم کیا ہے جیسے محمد حجب المجاہدین رسکر توبہ کے تو تھے ہی پہلے لیڈرشپ کو ختم کیا ہے ابھی البدر کے لیڈرشپ کو بھی ختم کیا ہے ایسے میں آپ کا کاؤنٹل فیلٹریشن گریڈ بہت سٹرونگ ہے اور آپ آلک آتنگ وادیوں کو آنے نہیں دے رہے اور دو سو سے ڈائی سو آتنگ وادی ابھی بھی لانچ پیڈ میں بیٹھے ہیں آتنگ وادی رہ گئے ہیں بچے ہوئے اور جس پیڈ سے آتنگ وادیوں کو مارا گرایا جا رہا ہے اور فریش آتنگ وادیوں کو آہ انفلٹریٹ ہونے سے آہ بلکل نکارہ کیا گیا ہے ایسے میں لگتا ہے کہ دو ایک سال میں پوری نارمل سی آ جائے گی پورے آتنگ واد کا صفایہ ہو جائے مگر پاکستان ایسا نہیں چاہے گا پاکستان چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے کیونکہ وہ تو پورے ورلڈ میں ایک ہی گنگار ہے کہ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹ وائلیشن کشمیر میں یہ اپنے آہ جاب کی اس کے ہیومن رائٹ وائلیشن اور جو پرابلم ہیں پاکستانوں کی پیڈ کشمیر گلگٹ بارتستان بلد چیتا ایسے میں جب بھارت نے تھرڈ ڈیلیگیشن بھیجی پہلی دو ڈیلیگیشن بھیجی تھی لاشٹ سیکنڈ ڈیلیگیشن پچھلی بار فیوریلی دو ہزار بیس میں گئی تھی اب ایک سال کے بعد گئی ہے اور انہوں نے جو چوبیس انوائز تھے الگ الگ دیشوں کے جس میں یورپ بھی ہے فنلینڈ بھی تھا پھولینڈ بھی تھا اور سپین بھی تھا اس کے بعد آپ کے براجل بھی تھا ملیشیا بھی تھا بنگلہ دیش بھی تھا تو اوور آل وہ جو انہوں نے سیچویشن دیکھے تو وہ بہت خوش تھے کہ جس پرکار سے ڈولپنٹ آ رہی ہے اور ایک پرکار کا شانتی کا ماحول ہے کشمیر داٹی کے اور ان کو ان کو بڑا اچھا لگا مگر پاکستان کی جو ڈیپ سٹیٹ اور آئی ایس آئی اس چیز کو نہیں دیکھ سکتی تو وہ جب فرسٹیشن میں سوفٹ ٹارگٹ کو کر کے یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی تو کہتے ہیں جب دیوہ جلنے جب دیا بندنے والا ہوتا ہے تو اینڈ میں بہت پڑھ پڑھاتا ہے تو ایسی حالات ہیں کشمیر کے اندر آتنگوات کا تو یہ ایک فرسٹیشن ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کارروائی کی ہے نیتے دو پولیسمنٹ کے اوپر آپ نے وار کر دیا تو اس میں کوئی بادری کی بات نہیں ہے تو میں یہ ہی کہوں گا یہ ایک اس کیس آف فرسٹیشن اور لگتا ایسے ہے اس کو بھی مار گرا جائے گا اور سچا ہی یہ ہے کہ آج عوام جو ہے آپ کے ساتھ عوام پیس چاہتا ہے اور یہ جو آتنگواتیوں کو مار گرانے کا جو سلسلہ شروع ہے پچھلے سال سے زیادہ اس کے اندر عوام کا بہت ہاتھ ہے اور وہ عوام انٹیلیزنس آپ کو آ کے دے رہے تو ایسے میں مجھے پورا وشواص ہے کہ یہ جو دو تین کیس ہوئے ہیں یہ فرسٹیشن کے کیس ہیں کیا پوری دنیا نہیں جانتی ہے کہ پاکستان جمہو کشمیر کو کس طریقے سے آتنگوات میں جھوکتا رہا ہے کس طریقے سے وہاں آتنگ کی ساجش رشتا رہا ہے اور ایسے میں جبکہ واقعی جمہو کشمیر میں نارمل سی لوٹ گئی ہے پوری طریقے سے جیسا آپ نے بھی چرچہ کیا ہے کہ تین اس طرقے already چناؤ کوئی ہنسہ نہیں ہوئی ہے چناؤ کے بیچ بیچ میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے سیمہ پار کرا کے کبھی سرنگوں کے جریئے کبھی دوسرے جریئے وہاں پر کچھ ایسا کیا جائے کہ جس سے دنیا میں یہ میسیج جائے کہ وہاں سب نارمل سی نہیں ہے پر ایسے سمیں پہلے بھی جب دو بار راجنہ ایک وہاں گئے تھے تب بھی انہوں نے اس طرح کے پریاس کیے تھے اور تیسری بار پھر انہوں نے ویسا پریاس کیا تو اس سے یہ خودی ایکس پوج نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ بوخلاہٹ میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی تب جب بھارت دنیا بھر کے دیشوں کے راجنہ ایک کو وہاں کے دورے پر لے جا رہا ہے کیونکہ اگر کہیں کوئی یہ آشنکہ ہوتی کچھ چھپانا ہوتا دبانا ہوتا تو الگ الگ دیشوں کے راجنہ ایکوں کو تین دور کی دورے کیوں کرائے جاتے بھارت کی طرف سے بلکہ ٹھیک بولا چودی صاحب دیکھو بھارت تو صاف سترے سبدوں میں ایک پرکار سے بلکہ ٹرانسپیرنٹ ہے اوپن ہے اور وہ دکھانا چاہتا پورے ورلڈ کو کہ کس پرکار سے شانتی اور بحال ہوئی ہے کشمیر میں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دکھو جو بریفنگ کی ان کو بتایا گا انوائز کو کیسے پاکستان کروس بورڈر ٹرریزم میں ایک پرکار سے لپٹا ہوا ہے کس طریقے سے آتنگوادی بھیجتا ہے اور کس پرکار سے وہ اپنا سیز فائر وائلیشن کرتا ہے تو یہ سب کو سمجھ آگیا ورلڈ کو پتا ہے دکھو پاکستان کا چہرہ تو سب کو پتا ہے کہ سو ڈیڑھ سو جو آتنگوادی انٹرنیشنل اس میں سے سو انٹرنیشنل آتنگوادی پاکستان میں پاکستان کو فائنانشل ایکشن ٹاس ہورس نے منی لانڈنگ اور ٹریریز فنڈنگ نے گری لسٹ پہ ڈال دیا ہے آج ٹریستان ہے پاکستان اگر کوئی بھی ورلڈ کے اندر کہیں بھی آتنگواد کی گھٹنا ہوتی ہے اس کی روڈز کہیں نہ کہیں پاکستان میں ملتی ہے تو ایسے میں مجھے پورا وشواسط سارے ورلڈ کو پتا ہے کہ پاکستان کا اصلی چہرہ کیا ہے مگر پاکستان ایک ایسا دیس ہے وہ ماننے والا نہیں اور ایسے میں جبکہ اس کو پتا ہے کہ فائنانشل ایکشن ٹاس فورس ابھی فیبرری میں ہی بیٹھے گی اکیس تاریخ سے پتسیس تاریخ تر اور اس کے چانسز ہیں اس کو گری لسٹ میں تو رہے گا گری سے بلاک لسٹ میں بھی ہو سکتا ہے چونکہ اس نے کوئی ایکشن منی لانڈرنگ اور ٹیریس فنڈنگ پہ زیادہ لیے نہیں مگر ایسے میں یہ پھر بھی ماننے والا نہیں ہے اور پھر بھی کوئی نے کوئی حرکتیں کرتا رہے گا مگر یہ سچائی ہے کہ سارا سنسار اس چیز کو جانتا ہے اور اس کے کوئی تاجو کوئی اس کے اوپر ایک پرکار سے زیادہ اس کے اوپر انٹرسٹ نہیں دکھاتا مگر پاکستان ماننے والا نہیں ہے اور پاکستان کو ابھی پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے کشمیر میں کیا کر سکتا ہے پاکستان کو ابھی پرابلم ہے اپنا کشمیر کیسے بتائے وہاں سے لوگوں کی خود کی آواز آ رہی ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر اور گلگٹ مارکستان بلوچستان میں لیبریشن آرمی نے جس پرکار سے ایک پرکار سے محول پڑھایا ہے چین کے اگیشن پی اور پاکستان کے یہ سب کو معلوم ہے تو ایسے میں پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے وہ ایک جو کاروائی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ ایک فرسٹیشن ہے اور ایک ڈائیوارڈ کرنا تاہتی اٹینشن پبلک کا وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر یہ ہو رہا ہے اور بھارت کے اور پاکستان کے ریلیشن خلاب ہے پر پاکستان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھارت کے لیے پاکستان کچھ نہیں ہے سچائی یہ ہے آج بھارت کا جو جمہور کشمیر ہے بہت آگے نکل گیا ہے جبکہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر گنگٹ پاکستان بہت پچھڑے ہوئے ہیں وہاں ایڈوکیشن نہیں ہے وہاں پانی نہیں ہے وہاں بجلی نہیں ہے وہاں لوگ سرکوں پہ آ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم پاکستان سے نکل کے بھارت میں آئیں تو ایسے میں پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانے کے لیے مگر یہ جو کوشش ہے یہ نکارہ ہے کیونکہ سب کو پتا ہے اور یہ جو آتنگوات کی گھٹنائیں ہیں اس کا کوئی زیادہ محتم نہیں ہے وہ ایک دو دن کے لیے دکھاوا ہے اس کو کنٹرول میں کیا جائے گا اور ڈیر سو سے زیادہ آتنگواتی ہیں نہیں ان کا تمام ہو جائے گا اگلے ایک دو سال میں اور مجھے لگتا ہے کہ جو کشمیر گاٹی کے اندر جو پوگرس ہو رہی ہے ٹوالپنٹ ہو رہی ہے گراس روٹ لیور پہ ڈیموکرسی آگئی ہے اور جو یہ آپ کا ایک پر ریڈکلائزیشن ہو رہا تھا یوتھ کا جو کہ آج وہ مینس ٹیم میں آگئے ہیں وہ بہت کم ہے اور ایک قابل تعریف کام ہوا ہے جو این آئی اے نے منی لانڈری کا جو پیسہ آتا تھا جو آئی ایس آئی دیتا تھا ہوریت کو اس کو بالکل چوک کر دیا ہے اور اس سے کیا یہ پتھر بازی کی گھٹنائیں نہیں ہوتی ابھی لوگ دیکھو جو جا رہا ہے کشمیر گھاٹی میں ان سے پوچھو کتنیا جوروں سے ٹوریزم چلا اور ایسے مہوں ایسے میں پاکستان یہ کوشش کرتا رہے گا بگر یہ کوشش سکتسپل ہوں گے سیواز صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو بھی آتنکوادی سو ڈیڑھ سو آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی گھاٹی میں ہیں پر وہ کہیں نہ کہیں تو چھپے ہیں کہیں نہ کہیں تو ان کو ٹھکانے مل رہے ہیں ہاں یہ بھی سوچنائیں آ رہی ہیں کہ اب لوگ خود ہی جانکاری دینے لگے ہیں فورسز کو کہ کہاں سندگد لوگ دیکھے گئے ہیں اور ان کے آپریشن ہوئے ہیں بہت بڑی سنکھیا میں مارے بھی گئے ہیں پر یہ پوری طریقے سے کامیازی تب ہی ملے گی جب ہر اسطر پر لوگ اتنا سنسٹائز ہو جائے کہ ان کو یہ پتا لگ جائے کہ بھئی آپ کی بھلائی کس چیز میں ہے ابھی بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھپنے کے ٹھکانے تو مل رہے ہیں ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ دکھو یہ کام جو ہے دھیرے دھیرے ہوگا ابھی لوگوں کے اندر ایک بات سمجھ آئی ہے اور ابھی عوام جو ہے وہ کشمیر جو ہے عوام وہ نہیں چاہتا ملٹنسی کو وہ شامتی چاہتا وہ پیس چاہتا وہ تنگ ہوگئے ان سے ان کا جو اصلی روپ دیکھ لیا انہوں نے اور پاکستان کو تو صاف چہرہ سب کے سامنے ہیں اور اس لیے آتنگوات کے ساتھ آج نورمل کشمیری نہیں کھڑا ہوا یہ دو تین ریجن ہیں ایک تو مجورٹی آف جو کشمیری وہ چاہتے ہیں کہ پوری امن شانتی آئے مگر کچھ ایک ہیں وہ ان پہ بھی جو نکام کسنی پڑے گی اور وہ بھی ایک ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی کاروائی ہو رہی ہے اور دوسرا ایسا ہے کہ جو جنگل کے علاقے پاڑی علاقے ہیں وہاں پر بھی ان کے کچھ نہ کچھ بیسز ہے جو آتنگواتیوں کی ہیں تو ایسے میں آنے والے سمیں میں ان کو چاروں طرف سے گھیرا جائے گا جو اول آؤٹ آپریشن ہے اس کا مہتب یہی ہے کہ کسی پرکار سے ان کے بیچ میں اور جو پبلک کے بیچ میں گیپ پیدا کرنا اور اگر آپ کا تو سی جو فش آؤٹ آف وارٹر اگر آپ کو پانی نہیں ملے گا فش کو تو پھر وہ مر جائے گی اسی پرکار آتنگواتی کو اگر عوام کی مدد نہیں ملے گی تو وہ ختم ہو جائے گا اور وہ ہوتا جا رہا ہے تو آپ نے ٹھیک بولا کہ کہیں نہ کہیں اکہ دکہ ہے پر وہ بہت کم ہے دیکھو یہ جو ڈائی سو سے زیادہ آتنگواتی ایک سال اور اسے زیادہ میں مرے ہیں اس میں ایسی پرسن جو ہے انٹیلیجنس آپ کی سرولیس تی سیوڈی ہے آپ کے ریڈار سے بھی ملی ہے آپ جو کی عوام نے آپ کو خبر دی ہے ریال ٹائم انفورمیشن دی ہے آج جو کومن کشمیری نہیں چاہتا آتا ہوں گا وہ خود آکے انفورمیشن دے رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بدلہ ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی پرکار سے ہم ڈویلپنٹ کا حصہ منیں اب جیسے فور جی بھی سٹارٹ کر دیا ہے بھارت کی سرکار نے اب ایسا نارمل سی آگیا اب ان کو پتا چلا ہے سیونت پر کمیشن کے جو فروٹس تھے ان کو نہیں مل لے تھے جو پاکستان سے ریفوجی آئی تھے وہ ان کو ابھی تک سیٹیزنشپ نہیں دی تھی وہ جوب نہیں لے سکتے تھے جو کرمچاری تھے صفائی کرمچاری جن کو لیا گیا تھا اس مروسے میں کہ آپ کو سب کچھ ملے گا وہ ایک پرکار سے ان کو سیٹیزنشپ نہیں تھی وہ بالکل آقل اب یہ سب کچھ بدل گیا ہے آرٹیکل تھری سیون جیرو اور سیٹی فائی ایک کے بعد ایک پرکار جیسے دوسری سٹیٹ ایسے مل کے ان کو سارے فروٹس ملے ہیں جو دوسری سٹیٹس کو ملنے تو آتنگواد کا تمام کام ہونے والا ہے اور یہ لگتا ہے جو ڈویلپنٹ کی طرف کشمیر جا رہا ہے یہ قابل تاریف ہے کیونکہ اس کے اندر پٹینشل بہت ہے ہائیڈرو پرجیکٹ وہاں پر لگ سکتے ہیں اس کے اندر کوٹیج انڈسٹری آ سکتی ہیں کارپٹ انڈسٹری میں بہت ہے ہوتی کلچر کا بڑا ہے اور سب سے زیادہ ایپل ہوتا ہے اور ایسے میں جب انڈسٹری وہاں لگیں گی تو اس کا فروٹ پتا چلے گا کیونکہ آتنگواد کا ایک پہلا پہلو یہ تھا کہ جب آپ یوت کے پاس اگر کوئی ایمپلوئیمنٹ نہیں ہے تو وہ اوٹومیٹکلی آپ آتنگواد کی طرف یا ریڈیکلائز ہو سکتا ہے اب وہ جو کاروائی ہٹ گی ہے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا اور جو یہ پیسہ آتا تھا جو دایا میں نے نائیے نے چوک کر دیا ہے تو ابھی پتھر بادی کی تو کوئی گھٹنا ہی نہیں ہوتی ہے تو دیرے دیرے یہ جو اکہ دکہ کیس ہیں یا کچھ ایک لوگ ابھی بھی جو آور گاؤنڈ ورکر ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے اگر ایک دو سال میں آتنگواد کا پورا صفایہ ہو جائے گا کشمیر گاٹی سے اور سیواش صاحب اگر چلتے چلتے ہم اس پر بھی چرچہ کر لیں کہ جو تین دور کا یہ ہوا ہے راج نائیکوں کو جمہو کشمیر میں بھیجنے کا اس کا اوور آل کتنا ایمپیکٹ پڑے گا پوری دنیا میں کہ بھارت جو ہے وہ کس طریقے سے جو پاکستان کا پروپیگنڈا ہے اس کا لگاتار پروپیگنڈا جاری رہتا ہے پوری دنیا میں جاری رہتا ہے تو اس کی کارٹ کے لیے ہی ویدیشی راج نائیک کہ یہ دورے جمہو کشمیر میں کرائے جاتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا ایمپیکٹ ہوگا اس کا بڑا ایمپیکٹ ہوگا دیکھو آپ نے بہت اچھا بات کی چودی صاحب پاکستان سائیکلوجیکل وارفیر اور میس انفورمیشن کے لیے مانا ہوا ہے چائنہ کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان اور یہ اپنی جتنی بھی ان کی ایمبیسیز ہیں ان کے درو یہ ہر ایک دیس میں گلت افوائیں فلاتا ہے گلت باتیں بتاتا بھارت کہ اگر بھارت اوپن ہے ٹرانسپیرنٹ ہے اور اگر یہ انوائج خود آکے جمین پہ دیکھتے ہیں تو اس کا بہت فرق پڑتا ہے ایک کہنا اور ایک دیکھنا بڑا فرق ہے ابھی وہ خود آکے انہوں نے دیکھا ہے جس پرکار سے پاکستان پروپگنڈا کر رہا ہے کہ آتنگوات کے بارے میں یا ہیومن آئیڈ والیشن کے بارے میں یا سیچویشن کے بارے میں کشمیر کی جب یہ خود آکے دیکھ رہے ہیں کہ امن شانتی ہے لوگ خوش ہیں ٹوریجم ہو رہا ہے دنیا جہان کے ٹوریسٹ آئے ہوئے ہیں گل بھاگ میں سونا بھاگ میں آج کشمیر گاٹی کے اندر ڈل لیک پہ تو ایسے میں اب جب یہ خود جا کے دیکھیں گے تو انس کا ایک پرکار کا امپیکٹ بڑا اچھا پڑتا ہے کیونکہ صاف سترے سمتوں میں پتہ لگتا ہے کہ بھائی بھارت کے جو کشمیر ہے اس کے اندر امن شانتی ہے اور یہ کاربائی پاکستان کیوں نہیں کرتا پاکستان کیوں نہیں لے جاتا پاکستان لے کے جاتا ہے اپنے پچھووں کو اور پاکستان پی او کے میں لے کے جائے پاکستان گلگٹ بارکستان میں دکھائیں کہ کس پرکار سے اس کا اصلی چہرہ ہے الیکشن جو ہے رگنگ کراتا ہے کسی کو وشواس نہیں پاکستان پہ پی او کے کے اندر نیلم ندی ہے اس کا مو موڑ کے پنجاب میں لے گیا تو یہ ہے اصلی چہرہ پاکستان کا تو یہ جس پرکار سے ہم یہ چوبیس انوائز کو لے کے گئے ہیں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے یہ خود دیکھیں گے کہ کس پرکار سے کشمیر گھاٹی کے اندر امن شانتی ہے کس پرکار سے لوگ شانتی پی رہے ہیں جنگ بہت خوش ہیں جو بچوں کے سکول کھل گئے ہیں اس کے بعد دیویلپنٹ چل لیا ہے ٹوریزم بہت اچھا ہو گیا ہے انڈرسٹری آ رہی ہیں اور ایک پرکار سے کشمیر جو ہے بلکل بھارت کا حصہ بن گیا ہے اس سے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی اور یہ دیکھ کے جائیں گے یہ آگے پاس کریں گے تو یہ ایک اچھی بات بہت بہت دھنیواد جنرل سیواز صاحب آپ جوڑے اور آپ نے بہت مہت و پون جانکاریاں ہماری درشکوں کو دی خاص طور سے جو دو درجن الگ الگ دیشوں کے راجنے ایک وہاں گئے اور ان کا دورہ سمافت ہوتے ہوتے کم سے کم دو بار وہاں پر آتنکوادی حملے کرائے گئے یہ کہاں سے کرائے جا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے یہ بھی آپ نے بہت وستار سے بتایا اور بھارت اب یہ بھی جانتا ہے کہ ان سے نپٹنا کس طریقے سے ہے جنرل صاحب بہت بہت دھنیواد آپ کا جڑنے کے لیے نمسکر مرمانی چودی صاحب جائے ہی نا